السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام والا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا استغال ہے کہتے ہیں اندیا میں ایک حدیث کو ایک حدیث کو مانا جاتا ہے کہ ایک بکرے میں ساتھ حصے ہوتے ہیں تو ایک کسی ایک گھر میں ساتھ سے زائد افراد ہوں تو ایک ہی بکرہ قربانی کے لئے کافی نہیں ہے کیا یہ صحیح ہے مہربانی ہوگی حدیث کے حوالے سے بتائیں دیکھیں میری بہن جو ہے بکرے میں ساتھ نہیں ہوتے ہیں بقر میں ساتھ ہوتے ہیں بقر یعنی گائے بکرے میں ایک ہوتا ہے ایک ازحیہ ایک قربانی ایک بکرے میں ایک قربانی اور جو ہے گائے میں ساتھ ہے مٹ میں ساتھ ہے مٹ میں اور گائے میں ساتھ ساتھ حصے ہوتے ہیں اور بکرے دنبے میں ایک حصہ ہوتا ہے ایک ہی قربانی ہوتی ہے وہ ساتھ گائے میں ساتھ اور اونٹ میں ساتھ ہوتی ہے جوانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں کی حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر تیرہ سو اٹھارہ کہتے ہیں کہ نہ ہر نہ ما رسول اللہ صحیح سلم عمل عدیبیہ البدنت انسبع والبقرت انسبع کی جو ہے ہم نے رسول پاک صحیح سلم کے ساتھ عدیبیہ کے سال اونٹ ساتھ لوگوں کی طرف سے اور گائے ساتھ لوگوں کی طرف سے زباہ کیا سہی مسلم تیرہ سو اٹھارہ سنن نبی دعود دو ہزار آٹھ سو نو اور اسی طرح سے جو ہے حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی یہ روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں کی ترمزی حدیث نمبر نو سو چار اور ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار پانسو چون جو ہے نمبر کے حدیث ہے تو گائے میں ساتھ اور اونٹ میں ساتھ بکرے میں ایک قربانی ہوتی ہے جو ہے یہ واضح ہونا چاہیے بکرہ جو ہے یہ ایک قربانی ہوتی ہے گائے میں اونٹ میں ساتھ ساتھ جس سے ہوتے ہیں تو جو ہے یہ واضح ہونا چاہیے دوسری چیز ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جو ہے زائد افراد ہوں تو ایک ہی بکرہ قربانی کے لئے کافی نہیں ہوتی لیکن ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے چاہے وہ دنبا ہو یا بکرہ ہو یا وہ گائے کا ایک حصہ ہو یا اونٹ کا ایک حصہ ہو جو ہے ایک قربانی جو ہے پوری فیملی کی طرف سے کافی ہوتی ہے یہ واضح ہونا چاہیے جو ہے اس سلسلے میں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے روایت ہے فرماتے ہیں جو ہے کہتے ہیں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ عطا بن عصار کہتے ہیں کہ سعال تو ابا عیوب بل انساری ہے کہ میں نے ابو عیوب انساری سے سوال کیا کیف کانت الضحای فیکم علی اہد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی آپ لوگوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمانے میں کیسے ہوا کرتے تھے کتنا کرتے تھے قارا کانا رجل فی اہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو عیوب انساری نے فرمایا اکانا رجل فی اہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو ذحی بشاتی انہو وان اہل بیٹی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکرا جو ہے دنبا جو ہے یہ اپنی طرف سے اور اپنے اہل بیٹ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص جو ہے اپنی طرف سے اور اپنی کو ریفوملی فیملی کی طرف سے ایک قربانی ایک بکرہ زبا کر دیتا تھا فیاکلون او یتعمون کھاتے بھی تھے اور کھلاتے بھی تھے ثم تباہ النس فسار کما ترا پھر لوگ فخر و مباحت میں لگے اور زیادہ زیادہ قربانیاں کرنے لگے لیکن اس کے باوجود جو صورتحال ہے دیکھ رہے ہو کہ جو ہے کسی کو گوشت کو نہیں پہنچتا تو یہاں پر یہ واضح ہونا چاہے کہ ایک قربانی جو ہے پورے گھر بھر کی طرف سے جو ہے ایک فیملی کی طرف سے میاں بیوی بچے میاں بیوی بچے ایک فیملی کی طرف سے جو ہے جو ہے ایک قربانی یہ ہے کافی جو ہے ایک قربانی ایک گھر کی طرف سے کافی ہے جیسا کی مخنب بن سلیم کی روایت ہے کہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم جو ہے ارفاق کے میدان میں رفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقوق میں تھے کہایو الناس انہا علا کل اہل بیت فی کل عام او دھریا کہ لوگوں ہر فیملی پر ہر سال قربانی ہے ہر فیملی پر ہر سال قربانی ہے دیکھیں یہ روایت جو ہے ترمزی حدیث نمبر پندرہ سو پچپن ابو دعوت دو ہزار ساتھ سو اہتر ابن مادہ تین ہزار ایک سو پچیس اور جو ہے اس کو شیخ حلبانی نے حسن پراب دیا ہے صحیح ابن ماجان تو جو ہے یہ جو ہے قربانی جو ہے ایک قربانی پورے بھر بھر کی طرف سے کافی ہے اللہ کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو حدیث اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکرہ اپنی طرف سے اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے کرتے تھے کہتے تھے اللہم تقبل من محمد و آل محمد اے اللہ تو یہ ہے یہ قربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آپ کے اہل و ایال کی طرف سے قبول کر لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و ایال کی طرف سے یہ قربانی جو ہے قبول کر لے تو یہ جو ہے کیفیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک قربانی آپ پورے گھر بھر کی طرف سے دیتے تھے ایک قربانی پورے گھر بھر کی طرف سے کافی ہے گھر کے ہر ہر فرد سے کی طرف سے الگ الگ سے قربانی دینے یعنی فیملی کی طرف سے میان بی بی اور بچے جو ہیں جو ایک ساتھ رہتے ہیں تو ایک قربانی ان کی طرف سے کافی ہے وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلیٰ آلہ و صحبہ و سلم